بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اس چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے ہماری صحت پر روزے کے مصفت اثرات صحت کے نکتہ نظر سے روزہ کے اپنے خواہد ہیں اسلام چاہتا ہے کہ ایک مسلمان صحت مند صاف سترا ہو چوز تو رتاوانہ ہو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحت مند ہونے کے لئے روزہ رکھو اور آج ڈاکٹر روزے کے بہت سے خواہد کو تسلیم کرتے ہیں جو صحت اور جسم اور دماغ کی تندرستی کو یقینی بناتے ہیں ان میں سے کچھ مضبط نکات روزہ دار کی نفسیات اور جسم پر برائے راست اثر ڈالتے ہیں رمضان کے روزے اچھی صحت کے لئے اور جذباتی عوارض کا ایک محسر علاج روزے کو پایا گیا ہے یہ ایک شخص کو اپنی مرضی کو مضبوط کرنے اس کے ذوق اور آداب کو پروان چڑھانے اور بہتر بنانے اچھے کام کرنے کے اس کے یقین کو مضبوط کرنے تنازعات بدتمیزی اور جلبازی سے بتنے میں مدد کرتا ہے یہ سب ایک سمجدار اور صحت من شخص کے لئے اپنا کردار آداب کرتے ہیں مشکلات کا سامنا کرنے کی صلاحیت اور برداشت کی پرورش کے علاوہ روزہ پیٹوں پن کو ختم کر کے اور پیٹ اضافی چربی سے چھٹکارہ حاصل کر کے ظاہری جسمانی شکل کو ظاہر کرتا ہے صحت کے لئے روزہ کے فائدے یہی نہیں بلکہ یہ کئی جسمانی بیماریوں کو حدود کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے جن میں نظام انہزام کی بیماریاں اور کئی دوسری بیماریاں شامل ہیں جیسے پیٹ کا دائمی در، بڑی آند کی سوزش، جگر کی بیماریاں، بدہزمی اور مرٹاپا، شریانوں کے مراز، ہائی بلٹ پریشر، دم مار بہت سی دوسری بیماریاں شامل ہیں